بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نمی دشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس وارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نہیں آئے اور اگر انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں زرعی اجناس کے تازہ ریٹ کے ساتھ آپ ہی خدمت میں حاضر ہیں پنجاب کی سب سے بڑی منڈی غلہ منڈی اکارا سے آج کے اجناس کے تازہ ریٹ اور ساتھ میں یوریا خاد کے تازہ ریٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو سب سے پہلے یوریا خاد کی بات کرتے ہیں آج ہی کے دن ایک بہت بڑا فٹی لائزر بم حکومت نے کسانوں کے اوپر گرا دیا ہے وہ یوریا جو کنٹرول ریٹ 49 سور پیسے لے کے چار ہزار میں مل رہی تھی بلیک مارکیٹ میں آلڈی 48 سور پیس پانچ ہزار میں مل رہی تھی آج اس کا کمپنی ریٹ جو ہے پانچ ہزار ایک سور پیسے کر دیا گیا ہے جیہاں دوستو ایک بوری یوریا کی نائٹروجن کی ایک بوری آج حکومت نے پانچ ہزار ایک سور پیسے اس کی پرائز کر دیا ہے اور بلیک مارکیٹنگ میں اس کی مارکیٹ آلڈی جو ہے وہ چھے ہزار کو کراس کر جائے گی جن کے پاس بلیک مارکیٹ میں پہلے سے یوریا خاد موجود تھی ان کے اب وارے ہی نیارے ہو چکی ہیں بلیک مارکیٹنگ والے کم از کم دو ہ ہزار پیہ کمائیں گے اور کمپنی والے تو آرام سکون کے ساتھ ایک ہزار پیہ ایک بوری کے پیچھے ضرور کمائیں گے جو کہ آج سے دو سال پہلے کسی اور کی گورنمنٹ میں امران خان گورنمنٹ میں صرف جو کسان تھا وہ سے سور پیہ ایکسٹرہ صرف پیہ کرنا پڑتا تھا اور یوریا خادو سے اویلیبل ہو جاتی تھی اور آج ہی کے دن میں دو دو ہزار پیہ تک بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے اور کوئی پوچھنے کا نام نہیں لے رہا یہ بہت بڑی خبر ہے جو کہ آ ہانے والی دنوں میں کسانوں کے اوپر ایک بم بن کے گرے گی تو اب چلتے ہیں اس وقت مجموعی طور پر غلہ منڈی اکاڑا کے اجناس کے تازہ ریٹ کی جانب تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج منجی کے حوالے سے منجی کی بات کریں تو آج منجی کی مارکیٹ میں ملا جولہ روجانہ میں نظر آیا مجموعی ریٹس کی بات کریں تو آج بھی غلہ منڈی اکاڑا کے اندر ہیبریو ریڈیس چار ہزار پہ تک فروکت ہوئی چونکہ بہت ارائیول بہت کم ہے سٹ سپری کریٹ کی بات کریں تو چھتالیس اور پیسے لے کے پنتالیس 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 اور پیسے لے کے اور اوپن مارکیٹ میں تو آل ریڈی جو گندہ میں وہ پانچ دار تین سو رپیسے لے کے پانچ دار پانچ سو رپیہ تک فروخت ہو رہی ہے مکہی کی بات کریں تو مکہی مارکیٹ میں بڑی زبرتہ حسیزی کا سلسلہ جاری ہے آج بھی غلہ منڈیوکارا میں نورمل کالٹی ڈیمیج اور ونڈا کالٹی مکہی کی بات کریں تو سولہ سو رپیسے لے کے دو ہزار پیہ تک فروخت ہوئی اور اس کے علاوہ اگر بات کریں تو آج مجموعی طور پر نئی اور پرانی مکہی کم از کم دو ہزار رپیہ اور زیادہ زیادہ مارکیٹ کی بات کریں تو تیس سو پچتہ رپیہ تک فروخت ہوئی سرسوں اور کنولا کی بات کریں تو آج غلہ منڈیوکارا میں نئی سرسو پانچ دار دو سو رپیہ اور زیادہ زیادہ جو ریٹ ہے وہ پانچ دار چھ سو رپیہ تک رہے اس کے ساتھ ہی اگر بات کریں اس وقت مجموعی طور پر پرانی سرسوں کی تو چھے ہزار دو سو رپیہ سے لے کے چھے ہزار چھے سو رپیہ تک فروخت ہوئی اور اگر بات کریں آج سرسو کنولا کے حوالے سے تو اکتر سو رپیہ تکی بہ مشکل فروخت ہوا اس کے ساتھ تل اور تلی کی بات کریں تو آج غلہ منڈیوکارا میں کمز کا مارکیٹ ساڑے اٹھارہ زار رپیہ اور زیادہ 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 ریٹ کی بات کریں تو انڈیس ہزار چھے سو رپیہ سے لے کے بیس ہزار پیہ تک فروخت ہوئی کھل اور بنولا کی بات کریں تو آج چھپن کیجی کھل کی بوری ساڑے اٹھالی سو رپیہ میں فروخت ہوئی اور بنولا کی بات کریں تو تین ہزار پیہ تک فروخت ہوا اس کے ساتھ کپاس کی بات کریں تو 8500 روپیسے لے کے مجموعی طور پر 10600 روپیہ تک فروکت ہوئی کپاس کی مارکیٹ میں بڑی زبردست تیزی کا سسلہ جاری باجرہ اور لال جوار کی بات کریں تو آج غلہ مڈی اکارہ میں مجموعی طور پر لال جوار 5200 روپیسے لے کے 5800 روپیہ تک فروکت ہوئی ڈبل چھانے لگا کر اور باجرہ کی بات کریں تو آج کمز کا مارکیٹ 2600 روپیسے لے کے 2800 روپیہ تک فروکت ہوئی اور پلانٹ باس باجرہ کی بات کریں تو تین ہزار ایک سو پچاس روپے تک فروخت ہوا یہ تھی آج کی تازہ صورتحال غلم انڈی اکارا سے مزید نئے ویڈیو نئے ریڈ کے ساتھ جلدہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک زرکیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر زرکیا کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں شکریہ